نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج دیا لیکن کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ وہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے معاملہ اسی طرز پر چلتا رہا یہاں تک کہ سالہ سال گزر گئے لیکن کوئی مسلمان نہ ہوا پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرتے چلے گئے اور جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ اور کوئی شخص ایمان نہ لائے نوح علیہ السلام انہیں مسلسل دعوت دیتے رہے مگر بے اثر یہاں تک کہ اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا اللہ تعالی سورہ حود میں فرماتے ہیں نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لائے چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا پس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں مطلب یہ تھا کہ آپ غم نہ کریں اللہ کا حکم اب پورا ہونے والا ہے غور فرمائیں نوح علیہ السلام کے جذبے کو دیکھئے مسلسل ساڑھے نو سو سال تک دعوت دیتے رہے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے لیکن پھر بھی ان سے نا امید نہ ہوئے اب جب کہ اللہ کی طرف سے وحی آگئی کہ ان میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا اور کسی میں طاقت نہیں کہ انہیں ہدایت عطا فرمائے تو نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم پر بدعا کی اس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ نوح آیات 26 تا 28 میں کیا ہے نوح نے کہا اے میرے پروردگار تو روی زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھو اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار ناشکریں ہوں گے اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو پھر ہم نے اس کی مدد کی اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے اور نہیں وہ بڑھائی تھے کہ اس کام سے واقف ہوتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی کہ وہ اس طرح کریں اور مزید تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا وہ انہیں بتلاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے نہ پانی تھا چنانچہ انہوں نے بہن سے درخت اگائے پھر ان کو کاتا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے آپ بڑے بڑے تختیں بناتے اور لوہا لاتے اور ان سے کیل تیار کرتے پھر ان کیلوں کو تختوں میں ٹھوکتے آپس میں ان تختوں کو ملاتے یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مضبوط اور دیو حیکل کشتی تیار ہو گئی ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کو سو سال میں تیار کیا یہ تھی وہ کشتی جسے نوح علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا سورت القمر آیت تیرہ میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے نوح کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے وہ لوگ جب انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مزاق اڑاتے کہتے نوح پہلے تو تُو نبی تھا اب بڑھائی بن گیا مزید کہتے یہ کیسا مجنون ہے کہ پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے تعجب ہے اس پر اللہ نے ان کافروں کے مزاق کا ذکر سورہ حود آیات 38 اور 49 میں کیا ہے نوح کشتی بنانے لگے اس کی قوم کی جو جماعت اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کا مزاق اڑاتی وہ کہتے اگر تم ہمارا مزاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہسیں گے جیسے تم مسخرہ پن کر رہے ہو تمہیں بہت جد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشہ کا عذاب اتر آئے سبیل الدموع سبیل مریح تانا هدایہ صحی کے بہت بتانا یہ با آئے ہے